یہ کہانی نجام الدین ریلوی اسٹیشن کی ہے اس سمیں ہمارے گاؤں میں بہت دنوں بعد کسی کی شادی تھی تو میرے پتا جی نے پہلے سے ہی چار ٹکٹیں ایڈوانس میں بک قرار رکھیں تھی پھر کیا تھا اس دن کا ہمیں انتیار تھا جس دن ہمیں گاؤں جانا تھا پھر ہم اپنا جھولا اولا لے کے ہم اسٹیشن پہنچ گئے اسٹیشن ہم ٹرین آنے کے گھنٹہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے جب ہم نے اسٹیشن آ کے دیکھا تو کافی بھیڑ تھی کافی بھیڑ دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا مجھے لگا اب ہم ٹرین میں کیسے گھنیں گے اتنی بھیڑھونے کے باوجود بھی تو پتا جی نے کہا کوئی بات نہیں آپ ٹرین میں بیڑھ جائیے جیسے ہی رات ہوئے گی سیٹے کھالی ہوتی چلی آئیں گے اور ٹرین کافی ہلکی ہو جائے گی تو کیا تھا اس بھروسے میں میں ٹرین کے ساتھ بیڑھ گیا اور ٹرین کھچا کھچ بھری ہوئی تھی جیسے ہی رات گھراتی گئی ٹرین کھالی ہوتی گئی اور ٹرین تھوڑا میں ریلیکس فیل کرنے لگا پھر کیا تھا کافی رات گھرات چکی تھی اور ٹرین چلتے چلتے ایک پلیٹ فارم پہ روکی رات کے دو بج رہے تھے سب سو چکے تھے میں نے پلیٹ فارم پہ دیکھا دور دور تب کوئی دکھائی نہیں دیا ایک لڑکی پلیٹ فارم کے کونے میں بیٹھ کے رو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیے میں اس کی مدد کر دیتا ہوں میں دیرے دیرے اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا دکھ کے تھے آپ کو یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو اور ریلوے پلیٹ فارم میں دور دور تک کوئی نہیں ہے کیا آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اس لڑکی نے کہا اس پلیٹ فارم میں دور دور تک کوئی نہیں ہے اور میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے مجھے آپ ریلوے سٹیشن کے باہر تک چھوڑ دیجئے میں آٹو پکڑ کے چلی آؤں گی پھر کیا تھا میں نے کہا چلی ہے آپ کی میں مدد کر دیتا ہوں میں نے اس کا بیگ اٹھایا اور میں جیسے ہی باہر کی طرف جانے لگا جاتے جاتے اس لڑکی نے میرے کندے میں ہاتھ رکھ دیا تو میں تھوڑا سا سٹ پٹا گیا کہ یہ کیا ہوگا میں نے جیسے ہی پیچھے مڑھ کے دیکھا اس کا پورا مو خون سے لکپت تھا اور اس کا پیروں تک خون بہا ہی جا رہا تھا اس کے پورے بال آنگے تیرے اور پورے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور آنکھوں سے بھی خون بھی آ رہا تھا میری دیکھتے ہی چینک نکل گئی اور میں وہیں بیہوس ہو گیا پھر کیا تھا میرے پتا جی مجھے آواز لگاتے ہوئے میرے پاس آئے انہوں نے مجھے اٹھایا اور لے گا پھر میں نے انہیں پوری کہانی بتائی پھر جب ہم اپنے گاؤں صبح پہنچے تب میرے ڈاکٹروں نے علاج کیا تب بتایا کہ اس ریلوی سٹیشن میں کئی لوگوں کے ساتھ ایسی گھٹنا بیچ چکی ہے آپ کو یہ کہانی کیا زیلے